دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین اور غازہ کی پٹی میں کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ویسے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ مذہبی تیواروں کے وقت رمضان کے موقع پر عام طور پر یہ سیناریو بڑھتی تھی لیکن اس وقت آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اس کے ویجولز دکھاتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے اسرائیل نے کہا کہ ہماس کے ڈیڈلی اٹیک کے بعد وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بمباری کا اور چیزوں کا سلسلہ جاری ہے اس خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پوری جیو پولٹیکل سیچویشن پر کیسے اثر انداز ہوگی اس پر ہم گفتگو بھی کریں گے انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جاری ہے گھروں سے لے کر بچوں نہتے خواتین اور مردوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کوئی بیلنس آف پاور نہیں ہے جس طرح کہ ہم جانتے کہ اسرائیل کو دنیا میں ایک بڑی مائٹ کی طور پر تصور کر رہا تھا ہے نیوکلی آف پاور ہے اور ان کا غزہ کی پتھی پہ خصوصاً فلسطینیوں پہ اس قسم کے جو حملے ہیں وہ قابل مضمت ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران بیک کرتا ہے فلسطین کے یہ دفاعی حملوں کو اور اس وقت کی جو صورتحال تھی جو کہتے ہیں کہ بدترین اٹیک ہم پہ حماس نے کیا اس میں نہ صرف کافی لوگوں کی ہلاکت ہوئی اسرائیل میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو یرغمال بنا کر بھی فلسطینی اپنے ساتھ لے گئے ہیں سو صورتحال اس وقت بڑی پیچیدہ ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ دنیا بھر میں امریکہ کے مختلف شہروں سمیت اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیلی جاہریت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس وقت ہمائے ساتھ موجود ہیں امباسیڈر جمیل خان صاحب ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت مختلف ممالک نے جو اپیل کی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے فلسطین پہ ان حملوں کو روکا جائے کیا اسرائیل اس پہ کان دھرے گا اسلام علیکم امباسیڈر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی یہ جاہریت کب تک جاری رہے گی یہ تو ظلم و تعادلی کی بہت بڑی داستان ہے اور اس داستان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل بتضید ایسکلیٹ کرتا جائے گا اور خاص طور پر اب جبکہ اسرائیل کے ریپریزنٹیٹیو نے جو اس کا امبیسٹر یونیٹی نیشنز میں ہے پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو اس نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا نائن ایلیون ہے تو جو پاسچرنگ ہو رہی ہے اور بہری بیڑا تقریبا آج پہنچ جائے گا امریکہ کا اسرائیل کے پانی کے حدود میں اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور خطرناک بات یہ ہے کہ امریکنز کہہ ہیں کہ ہمارے کوئی شہری بھی کیپچر ہوئے ہیں یا ہمارے گئے ہیں تو اس طورت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر بھی ایکشن کر سکتا ہے لیکن یہ بہت پبلاس وقت ہے بات لیکن ایمباسیڈر صاحب اس وقت جب ایران کی جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا جو جیو پیلٹیکل سیناریو ہے اس سے خطے کے امن و امان پہ جو آپ نے جیسے کہا کہ پوسٹرنگ میں بہت فرق آ رہا ہے ہم اس تازہ ترین حملے اور جھڑپ سے پہلے یہ دیکھ رہے تھے کہ مختلف جی سی سی ممالک جس کے اندر سعودی عرب شامل ہے ترکی کے او بھی اگر اس پر شمار کر لیا جائے اور دبائی کے معاملات یعنی یو اے ای کے معاملات تو آلریڈی استوار ہو چکے ہیں یہ سب اسرائیل کے ساتھ ایک بہتر ریلیشنشپ دیکھ رہے تھے تو اس کا جی سی سی ممالک پہ کیا اثر پڑے گا جی سی سی ممالک کا چاہے ان کے حاکم اب بھی چاہیں گے کہ ہو جائے کیونکہ اگر آپ یہاں دیکھیں سعودی عرب کا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہیومن رائٹ کی ہمیں قدروں کو دیکھنا چاہیے دونوں پارٹیوں کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے بالکل کھلے الفاظ میں کنڈیم نہیں کیا جی سی سی کنٹریز نے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ وہ ابھی چاہیں گے حاکم چاہیں گے لیکن وہاں کے عوام مینی سمجھتا کہ برداشت کر سکے گی مختلف ملکوں میں ڈیمنسٹریشن اس پہ نکلے ہیں خاص طور پہ ایراک میں اور ایران میں اور واقعی ممالک میں تو اگر اس کو ان کے حاکم برداشت کر گیا ان کے وہاں کے رولرز کلک پرنٹری کے برداشت کر گیا تو بہت مشیل ہوگا یہ کیونکہ پریشر ان کے اپنی عوام کے طرف سے جو کہ ایک کنٹرول دوے میں رہتے ہیں ان کے طرف سے پریشر اس معاملے میں آئے گا تو بڑی ایک گمگیر قسم کی سیچویشن اور پاکستان جیسے ملک پر اس کا بہت ہی مذہر اثرات ہوں گے فیتیل کی رست میں فرق پڑ جائے گا یوکرین کا بھی ہم بتاش نہیں کر سکے ہیں اور یہ معاملہ اگر ہو گیا تو ہماری عوام پر ایک اتنا بڑا بوجھ پڑ جائے گا اور حکومت پتا نہیں اس کے لیے کتنی تیار ہے یا نہیں ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو معاملہ بڑی خطرنات موڑ کی طرف اور جو سیکیورٹی کاؤنسل میں کل ہوئی ہے باتچیف اس میں ریشن ایمبیسٹر ویٹو کرنے لگا تھا اس کی وجہ سے ریزولوشن کو ٹیبل نہیں کیا گیا اور جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یونی لیٹرل ایکشن امریکہ کے طرف سے ہونے کا بہت بڑا احتمال ہے اور اسی سلسلے میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب حماس کے ساتھ بھی اس کے انوال ہونے کا بہت بڑا خطرنا ہے اس وقت موجود ہے بلکہ آج کل میں یہ چیز سامنے آ سکتی ہے بلکل جیسے کہا جاتا ہے کہ جنگیں نہ صرف آسان نہیں ہوتی ہیں اس سے انسانی قدروں کی پامالی ہوتی ہے جانی نقصان ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہم متحمل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ سمیت پورے یورپ پہ یوکرین اور رہشیا کے تنازع کا اثر پڑا ہے اس وقت آپ نے بھی جیسے اس وقت آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی ایران کا اس کے اندر جو رول نظر آ رہا ہے کیا یہ پوسٹرنگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ توپوں کا رخ ایران کی طرف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل نے تو کھلی وارننگ دی ہے کہ حماس اور فلسطین کے جو سیلف ڈیفنس کو بیٹ کر رہا ہے اس وقت ایران یہ ان کا ماننا ہے اس کا بہت بڑا بہت بڑا خطشہ اور خطرہ ہے کہ ایران کے خلاف اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایران اس کے لئے تیار بیٹھا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خطے میں جو جیو پولٹیکل پوسٹرنگ ہو رہی ہے پس پردہ چائنہ اور رشیا وہ بھی شامل ہیں حالکہ چائنہ نے بہت متحمل قسم کے بیانات دی ہیں لیکن چائنہ پس پردہ پیچھے نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر آپ اس کو بڑے پیراہے میں دیکھیں آپ شکریہ بہت لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کا فوکس اقتصادی صورتحال پہ رہا ہے افکوس وہ جیو پولٹیکلی ایک بہت ہی سٹرانگ فورس ہے سٹرانگ انفلوینس ہے پوری دنیا میں لیکن چائنہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو تنازوں سے اور جنگی صورتحال سے دور رکھا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تازہ ترین کانفلکٹ کے اندر چائنہ کے بھی انوالو ہو جانے کا خدشہ ہے اور یہ ایک طرح سے چائنہ کنٹینمنٹ پولیسی کا پارٹ ہو سکتا ہے جہاں چائنہ دیکھے گا کہ یہ اس کو اس وقت موقع ملا ہے اور امریکہ کی کنٹینمنٹ پولیسی اگر اس کو نہ رکا گیا اس اٹیک کو یا اس پاسیبل اٹیک کو ایران کے اوپر اور خطے میں اگر اس کو نہ کنٹرول کیا گیا جیسے انداز میں بھی چائنہ ہمیشہ انڈریکٹ کرتا ہے ڈریکٹ کبھی نہیں کرتا ہے تو اس میں ایران کے لیے جو اس کی کنٹینمنٹ پولیسی کو بڑھاوا ملے گا اور سب سے بڑی بات ہے کنٹینمنٹ پولیسی کی بات تو بعد میں آئے گی ایران کی رسلہیں مند ہو جائیں گی اس کی تیل ایٹی فائی پرسنٹ انرجی یہاں سے جاتی ہے اس علاقے سے اگر یہ معاملہ ایران کے طرف آیا اسٹیٹ آف ارمس کے طرف آیا تو ہمارے ساتھ کو جو پاکستان کے ساتھ ہو گئی ہوگی ہمارے پاس اتنے ریزرب بھی نہیں ہے لیکن چائنہ اس میں یقیناً انڈیریکٹلی انڈیریکٹلی خود بخود انوال ہو جائے گا اس کی شہرت پر یہ بات آ جائے گی کیونکہ اس کی ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے رسلگاہیں رکھ جائیں گی اور اس چائنہ نے بلکل اپنا بڑا کلیر سٹینڈ لیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیوری کانسل جو ہے اس پر عملداری کی جائے اور یونائٹڈ نیشن سیکیوری کانسل بڑی کلیر ہے سیکیوری کانسل کل میٹنگ آگے نہیں بڑھ سکی کہ بہت سارے سیکیوری کانسل کے ریزوریشن جس طرح کشمیر میں امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں اسی طرح فلسطین میں نہیں ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ دبے گا نہیں اور بڑھے گا اگر اس معاملے کو دبانا چاہے مسلم مومہ جس طرح کے بات ہو رہی ہے اور کنگریٹویٹ کیا ہے مبارک پاتھ دی ہے ایران نے کہ ہم نماز پڑھیں گے مسجد اقسا میں جا کے یہ اسماعیل آنیا صاحب سے جب بات ہو رہی تھی ایرانی پریزیڈنٹ کی تو انہوں نے ٹیلی فون پر یہ گفتگو کی ہے کہ ہم جا کے نماز پڑھیں گے مسجد اقسا میں تو یہ معاملات جو ہے ادھر اکنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں اور اگر یہ چاہے او آئی سی اگر سیریس ہو واقعی میں مسلم محمد تو او آئی سی ارٹیکل جس میں کے وان ایٹ میں بہت واضح دیا ہے کہ سپورٹ اسٹرنگل آ پانسٹینین انڈر جو کہ فورن ایکوپیشن کے اس میں ہے یہ بڑی کلیر دیا ہے اور ارٹیکل نائن میں ایکسٹر آرڈری سیشن آج بلا سکتے ہیں او آئی سی اگر سربراہان چاہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا سی اگر یہ پاملہ پاسر جمیر صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہوں گی probably one last minute of my show مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے مفادات کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اقتصادی مفادات کو سب سے سرفہرس رکھا جاتا ہے تو ابھی حالی میں ہونے والے بھارت میں جو جی ٹوینٹی تھا اس میں ایک نئے روٹ کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا جس پہ دنیا نے کہا کہ again this is part of the China containment policy کہ جب رشیہ بھارت اور یورپین یونین کو سعودی یعنی یہ جی سی سی ممالک سے ملانے کی بات کی جاری تھی ایک نئے روٹ کا ذکر ہو رہا تھا تو یہ روٹ اس خطے کی اس بدلتی صورتحال پہ کیسے اثر انداز ہوگا will this become an alternative will this also be affected آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بس اس کا حشر ہوئی ہوگا جو build better world کا حشر ہوا ہے کیونکہ اس کے allocation کوئی نہیں آئی ہے خیالات ہیں کاغذوں پر ہیں implement ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ابھی تک no feasibility کوئی آ سامنے آئی ہے صرف یہ ایک idea سامنے پروک ہوئی ہے allocation جوکہ امیرکان نے 50 billion دینے کے Congress نے بھی نہیں پاس کیا ہے بلکل صحیح بہت بہت شکریہ Ambassador Jabeel صاحب ہم آئے ساتھ موجود تھے it would be safe to say that the world is going through a major readjustment period اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ممالک جنہوں نے جہاں کے سیاست دانوں نے شاید نفرت کی سیاست کی اور کبھی نہ کبھی ہم نے پچھلے conflict کو بھی دیکھا کہ یہ Israeli election سے بھی جا کے اس کے تانے بانے ملتے ہیں ایک دفعہ پھر اپنے آپ کی جو local internal politics ہوتی ہے وہ بھی ان کی روئیوں میں ایک سختی لے آتی ہے کہیں اور آپ dialogue کی میس پہ نہیں بیٹھنا چاہتے Security Council پہ بھی نہیں جانا چاہتے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا اندرونی اور بیرونی معاملات پہ بڑا فائدہ ہونے والا ہے یہاً متعلustain Sir ملتے ہیں ژیوی Folk ژیوго ژیو 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 ژی photographed